سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحجرہ کو میں پورے پاکستان میں ایک مختلف ادارہ پاتا ہوں یعنی ایک ایسا ادارہ میں ملک بر کے اداروں میں گورنمنٹ کے بھی پرائیویٹ میں بھی بہت جگہوں پہ جاتا ہوں لیکن الحجرہ کے اندر جو ڈسپلین ہے جو ایڈوکیشن لیول ہے اور جو یہ ان کی انٹیک ہے یعنی بہت پبلک سیکٹر کی پریمری سکول کے پڑے ہوئے بچوں کو لینا اور اس کے بعد فیڈرل بورڈ سے ان کو انٹر تک لے کے جانا اور فیڈرل بورڈ میں بھی اس لیول پہ کہ ان کے مارکس بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں اور بروچستان کا جو میڈیکل اور انجننگ کا جو میرٹ ہے اس کے اندر ان بچوں کا سلیکٹ ہو جانا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بالکل مختلف بنایا ہے ہماری فنگر ٹپس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایک ہی جیسا ہے ہر ان سے ذہن مختلف ہے اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت مختلف دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شخصیت کے ٹریٹس مختلف بنائے ہیں یہ اس کا اجازہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک سوشل پریشر کے اندر آ کر ہمیں میڈیکل اور انجنرنگ ہی کی طرف نہیں آگے پیچھے باغنا چاہیے بلکہ طالب علم کی شخصیت اس کی صلاحیت اس کے انٹرسٹ اور اس چیز کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طالب علم کے لیے کونسی چیز بہتر ہو سکتی ہے کونسی بہتر نہیں ہو سکتی ایجوئین نے بنیادی طور پر اسی کام کو کیا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر یہ واحد ادارہ ہے جو اس کام کو لے کے چل رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے بچوں کو یہ گائیڈنس دے رہا ہے اور ان کی اسیسمنٹ کر کے سائنٹیفک بیسٹس پہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کونسی چیز بہتر ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس ٹیسٹ سے پہلے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں جو ہم میڈیکل اٹھاؤں گا کیونکہ میت میں اتنا زیادہ چاہ نہیں تھا لیکن یہاں مجھے بہت زیادہ پوائنٹ جو ہمیں پک کرنے پڑے یہ ہمیں بہت کچھ سکا اور انشاءاللہ جو ریزلٹ وہ ہمیں پروائیٹ کریں گے وہ اس سے ہمیں بہت کچھ ملے گا جو جو جوان کا ٹیسٹ ہے اس میں تو مختلف پہلیو کو دیکھ کر ہمیں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور اس ٹیسٹ کو دیکھ کر وہ ہمارے جو کریئر ہے یہ جو ساٹھ سالہ زندگی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور تم میں کیا صلاحیات چپی ہوئی تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اس کے باتوں پر عمل کریں کیونکہ وہ ہماری باتوں کو لے کر ہماری ریزل دیتے تھے الحمدللہ علی جرہ سکول اور گورنمنٹ سکول میں بہت پرک ہیں یہاں پہ جو ہے صرف تعلیم معاہولی ہوتا ہے گورنمنٹ سکول میں جو ہے اس کے بات جو ہے بچے جب سکول سے پارغ ہوتے ہیں تو وہ گروہ میں جاتے ہیں اور پھر ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہمارے کافیہ کتابیں کھا ہیں یہاں جو ہے مچے صرف اپنی تعلیم مطلب تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور صرف بھی پڑھتے ہیں گورنمنٹ سکولوں اور علی جرہ کی ایڈیوکیشن کا تریکہ کار جو ہے بہت بڑا فرق ہے اس میں کیونکہ اس میں چوبیس گھنٹے تیچر جو ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں بچے جو ہیں دن رات اپنی محنت اور اسالزہ کی محنت کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں اور اس سے اچھی ریزلٹ خاص کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ سکولوں میں جو تیچرز ہوتے ہیں ایک دن تیچرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ نہیں ہوتے